دربار بھرے بھرے حضرت معاویہ نے اشارہ کیا پہلے تو تابتاوف کروایا کہ اللہ نے ہمارے حق کو ثابت کرنے کے لئے اخیل کو پیچ دیا ہے اخیل آپ بیان کیجئے میں کیا سلوک کیا آپ کے ساتھ اور آپ کے بھائی ساتھ نے کیا سلوک کیا حضرت اخیل اخیل ہی ہے بدلہ حاسب کی خطیبہ ہوئی مختصر گفتہ گروہ بے سمدھر بھر دیتے ہیں لوگوں کرے ہوئے الحببراللہ الحببراللہ والسلام والا سونیل کریم حبد سناء کرنے کے بعد اب ہمان باز اب خطبہ شروع لوگو میں نے اپنے بھائی کو اختیار بیا تھا علی کو اختیار بیا تھا یا مجھے اختیار کرو یا دیب کو اختیار کرو تو انہوں نے مجھے ڈھکرابیات دیب کو اختیار کیا ہمارت کے اختیار کیا اور یہی اختیار یہاں معاویہ کو دیا ہوئے یا مجھے اختیار کرو یا دیب کے اختیار کرو وہ نے مجھے اختیار کیا ایک سٹناتہ تاریہ ہو گیا اور دمالیہ میں حلیب کی تھے اور گالیاں دیکھو سکتے ہیں بسکرابی کے لئے کہ ہاں کیوں نہ ہو علی کے بھائی ہو آخر علی کے بھائی ہو یہ اجنال بھی تھا جیسے حضرتی حضرتی حضرت نے کہا وہاں ولید نے صاحب اکار کر دیا آپ مکہ میں آگئے کوفر سے خطوط آ رہے ہیں لیکن بہت بہت صحابہ کا مشورہ ہو رہا ہے کہ آپ مکہ چھوڑ کر کئی بچ جائیے خصوصہ خاص کر کوفر والوں کے بعد بچ جائیے کیونکہ سیدنا علی کا دعوت خلافہ کوفر ٹارول خلافہ شدیکھ اکبر کے زمانے میں مدینہ رہا ٹارول خیازم کے زمانے میں بھی مدینہ رہا جاہنہ پر آ گئی آپ تو طبعہ کرتے تھے ٹھیک 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 مدینہ میں سرکار کے پاس پروس سرکار کے سرکار کے باغوں میں میری خبر ہو تبتہ عمل پورا ہے لیکن حضورﷺ کے اس کا بابرہ دیکھو اور حضرت عثمان تو جانت پر آگئی ہے لوگوں نے کہا آپ نخلے مقام کیجئے کہاں نہیں مدیار حبیب کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا مدینہ میں جتا رہوں گا مدینہ ہی مروں گا لیکن فتنے بہت بڑھ گئے ہر طرف مسئلین جمع ہونے لگے منافقین کے ریشہ دوانیاں بڑھ گئیں تو خون ریزیوں سے بچانے کے لیے دیا ہے حبیب کو سیدن علی کررہ اللہ واجب نے کوفے کو دعوال خلافہ بنایا تو ساہے بہمبر صحابہ کوفے میں آگئے امام عاظم کو جو علم جدید ملا ہے لبینہ پورا کھالی ہو گیا بہمبر علماء محدثین صرف سے رہی حنفیت کی بنیابی کو پڑی کوفے میں سیدن علی کررہ اللہ واجب تاروں خلافہ کوفہ بنا دیئے بہت شرپی عرضیوں سے بچنے کے لیے خلافت کیے کوفیوں کو کہتے چلو شامس باویا سے جنگ کرنا ہے خلافت پر بہتنے کیا ہوں کہتے ہیں کہ کوفے والے ابھی لو میں سردیاں زیادہ ہیں آج کل تھوڑا کم ہونے کے بعد نکلیں گے پھر بھائی سردیاں کم ہوں گے لوگوں جہاں کے لیے نکلو ابھی لو میں جہاں گرگیاں بڑھ گئے ہیں تھوڑا اعتدال بہار میں نکلیں گے آپ حیران ہو جاتے ہیں کیا ہوا مہدیاں عدد کہتے ہیں چلو پھورے لاشکوالے اطاعت ہم عبرداری کہنے کے لیے تیار اور میں تم سے کہتا ہوں تو سرما سے گرمہ بولتے ہیں گرمہ سے سرما کہتے ہیں اصل بات کیا تھی بہت بھائی رخپ کیو سرداروں کو تہلوں کے تہلے اشرفیوں کے بھر دیتے تھے وہ سردار اپنے خواہ میں تقسیب کرتے پھر فدائیت کے لیے تیار یہاں ایسا معاملہ نہیں تھا بھائی پیسے مگے تو نہیں دیئے کیا سر کریئے جو حق ہے جس کا حق ہے بیوہوں کا حق ہے غربہ کا حق ہے یتامہ کا حق ہے طلبہ کا حق ہے اس میں پیسہ سر پورا آئے سیدنا علیہ کررہم اللہ وقت کی خلافہ اسی گزر گئی تو کنفے والوں کے طبیعت سے ناراض تھے سیدنا علیہ دعا بھی فرماتے ہیں اللہ اس خوم میں مجھ کو مت رکھ یا خوم کو مجھ سے جدا کر دیجئے یا مجھ کو خوم سے جدا کر دیجئے تو سیدنا حسین خوب واقف ہے بڑے شنی بہادر زبردست سپاس اللہ اور امام علی وخام اور سیاست کے باریک بیچ و خمس اچھے واقف ہیں لیکن کوفی والوں کے خطوط آنے لگے بظاہر خطوط بھی آ رہے ہیں اور باباتینی حضامات بھی ہو رہے ہیں کوئی طور الحضامات کا خانتان ہے حضرت ابراہیم نے اس پہلے سے کیا کہا اے میرے پیارے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں زبا کا نام سنتے ہی پھڑکے اسماعیل علیہ السلام اگر خوف کھاتے پوچھتے اببا جان خواب کا ماملہ آئے وہی سری تو نہیں ہے یہ اللہ کا حکم تو نہیں ہوا مگر خوربانی اللہ کے راہ میں ذکر ہوا اس کا تڑک گئے کہا کہ اببا جان آپ کو جو دیا گیا اب وہ آقی دیئے کچھ تاریخ پڑھ کر امامِ آلِ مخاب نے افدادہ صحیح نہیں لگایا اکوفہ جانے کا ارے بیوکف ہو امامِ آلِ مخاب کا افدادہ جتنا صحیح ہو سکتا ہے کسی کا صحیح نہیں ہو سکتا اببا جان رہ کر اُت کے ساتھ رہ کر کنفے والوں سے وہ واقف تھے پھر خصوص ہے جب سیدنا حسد بڑے شہزادے خلافت علا منہاج نبوہ وہ خلافت جو منہ منہاج نبووت تھی نبووت کے ادناس پر تھی اس کی مدت سرکار نے تیس سال بتلائی کہ میرے بعد خلافت علا منہاج نبوہ تیس سال رہے گی تو دھائی سال صدیق اکبر دس سال فاروخ اعظم کتنے ہوئے تاوے بارہ سال بارہ سال سیدنا عثمان غنی کتے ہوئے اور اس کے بعد کچھ چار سال سیدنا عالی کیے چھ مہرے کو باقیر ہے تو سیدنا حسد نے چھ مہرے کی تکمیل کی دیکھیں سفیر میں ایک لاکھ مسلمان شہید ہو گئے اور روم خوبص پکر آئے اب عیسائی بادشاہ کونٹنے والا ہے پہلے کونٹنے کے دھمکی بھی دیا ہو حضرت مابیہ کو لکھا تمہاری بدد کرنے آتا ہوئے علی کے مقابلے میں حضرت مابیہ نہیں سمجھتے دار دیا کیا بات کر رہا ہے اگر تو علی پر حبلہ کرے گا تو علی کے طرف سے سب سے پہلے جو سردار لڑنے آئے گا تیرے سے وہ مابیہ رہی تھا سب سے پہلا سردار جو علی کے طرف سے تجھ سے لڑنے آئے گا وہ مابیہ رہے گا خبردار ایسا ہی زیادہ مت کر مابیہ رہے گا مگر ارادہ کر کے اجازت کب طلب کرتا امت ہے تو اب لڑا کے کبزوں لگر خود آتا ہو مگر اجازت آتا ہے ان کے سر پہ سے آتا ہوں اور آیا بھی بعد میں وہاں حضرت حسن نے چھ مہنے کی تکمیل کی اب چھ مہنے ایک سے تیس سال پورے ہو گئے اور آپ کا لشکر اسی ہزار کی تیداد ہے بہت بہت جان نسار ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ابھیل بومین چلیے ملکہ شام چلیے پہشلہ کن جن کریں گے ہم جا کر مابیہ سے آپ فرماتے ٹھہرو حضرت حسن کا بھی جہاد عجیب ہے حضرت حسین کا بھی جہاد ہے آپ کے سامنے حضرت حسن کا جہاد بھی ہے حضرت حسن کا جہاد ترکے جہاد ہے یہ دیکھئے کبھی ترکے جہاد میں بھی جہاد ہوتا ہے اسی ہزار سرفروشوں کا روکنا اور سرکار کے عشاء کے مطابق ہیں اور سرکار کی نگاہیں پاک کہاں تک دیکھ رہی ہیں حسن چھوٹے ہیں سرکار ممبر نبوی پر تشریف فرما ہے حسن بازو بیٹھے ہوئے ہیں سرکار اپنے لپتے جگر کو مذکرا کر محبت سے دیکھ رہے ہیں پھر صحابہ کو بھی دیکھ رہے ہیں ایک بار دو بار تین بار تیسرے بار فرمایا حاضر ابنی سید حاضر ابنی سید لعل اللہ یسلح بھی بین الفیتین العظیمتین مجھل مؤمنین یہ میرا بیٹا لختے جگر سردار ہے مسلمانوں میرا لختے جگر حسن سردار ہے یقین ان اللہ تعالی انقریب اس کے ذریعے دو مسلمانوں کی جماعت میں سلح پیدا کرے گا بڑی جماعتوں میں ایمان والوں کی تشخص بھی ہو رہا ہے کتنا بڑا جہاد ہے امام عالی مخاب آپ نے جب یہ اعلان کیا کہ میں معاویہ کے حق میں خلافہ سے دلدردار ہو رہا ہوں تو بعض جو قفوں نے آپ کے رشکر میں سے نکل کر آپ پر حملہ ور ہوں زخمی کر دیا آپ کو اور پکارنے لگے یا عمیل مومنین کے بجائے یا مذلل مومنین اے ایمان والوں کو زلیل کرنے والے یہ حلقہ سے پکارنے لگے لیکن حسن ہے کہ حضور کا ارشاد پورا کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں سرکار دو مسلمانوں کی جماعت میں صلاح پیدا کرے گا اور ساتھی ساتھ یہ منارہ دور میں روشنی بھی آپ نے دے دیا دیکھو لان جنگ سے ہی معاویہ لیکن ایمان والے تھے ہم ماتت کرتے ہیں دعوذ باللہ ماتتے ہیں معاویہ مکافر ملتے کب بخت ہو امام حسن نے وہ منارہ روشن کر دیا کہ معاویہ کیا ہے علی کے مقابلے میں غلط ضرور ہے لیکن معاویہ حضور کے صحابیہ ہے ان کو خلافت دی جا سکتی ہے چنانچہ ان کو خلافت آپ نے حطا فرما دیا حسین تو ضرور سے بولتے ہیں حسن ملنے میں جو آواز پست ہوتی ہے کیا بات ہے؟ حسین کا تذکرہ بہت ہے حسن کا تذکرہ کم کیوں ہے بھائی؟ حسن نے اعلان حق کیا ہے اور پھر حضور کا ارشاد کیا ہے اہلِ بیت کی تعلق سے ادھنی ترکتم فیکم اتھا قلیت کتاب اللہ وَعِتْرَتِي لَنْ يَتَفَرَّخَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضِ بھائی تم میں دو چیزیں چھوڑ کر گا ایک کتاب اللہ ہے دوسری میری اقرت میری ذریعت میری اولاد اہلِ بیت ہیں ان دونوں کو پکڑے رہو تھامے رہو یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوگی اہلِ بیت قرآن سے جدہ نہیں ہوگی یہ قرآن اہلِ بیت سے جدہ نہیں ہوگی سیدنا حسن جب حضرت معاویہ کے اخبِ خلافہ سے دزبردار ہو رہے تھے تو حضرت حسن کے ساتھ قرآن تھا یا نہیں تھا سرکار تو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اہلِ بیت سے قرآن الگ نہیں ہوتا اور قرآن سے اہلِ بیت الگا نہیں ہوتے یعنی جو فیصلہ کرتے ہیں اہلِ بیت قرآن کا فیصلہ کرتے ہیں حق کا ایک منار ہے وہ بھی امام ہے یہ بھی امام ہے ان کا بیٹنا جہاد ہے ان کا کربلا کے طرف نکلنا جہاد ہے جب معلوم ہے وہاں غبداریاں ہوں گی معلوم ہے آپ کو مدد دینے کے لئے جو خطوط لکھ رہا ہے سب جھوٹے ہوں گی معلوم ہے آپ کو حضرت عبداللہ ابن عباس بے جہاں دل کو بلے خرار نہیں آرہا ہے مت جائیے کیا کوفے والے اپنے حاکم کو کوفے سے باہر کر دیں اللہ کا ٹیکسسل کر رہے ہیں وہ لوگ والی آپ استحقام کر لیے ہیں اپنا یزید کے لوگ ٹیکسسل کر رہے ہیں اس کی فوج پولیس وہاں موجود ہے ان کا حاکم موجود ہے پھر آپ کو بلا رہے ہیں لیکن آپ ارادہ کر لیے ہیں کیونکہ ایک طرف تو صندق اور دین حق کے روشن کرنے کے لئے اغداب کرنے کا درس دینا ہے امت کو کافروں سے جہاد آسان ہے کفر کھل کر سامنے آتا ہے دشمن کھل کر سامنے آیا تو مخابلہ آسان ہے اور نیکس لیٹ بن کر آیا تو حیران ہے کدے سے مارنا کدے سے حملہ کرنا دشمن کھل کر سامنے آیا تو ایک گھنٹے میں ساپاتے سو دشمن سامنے نہیں آیا تو مخابلہ دشوار اتہائی دشوار دشمن قرآن لے کے آیا حدیث لے کر آیا اتفاق امت کا نعرہ مارتے ہوئے آیا اتفاق اخوام کا نعرہ تو ابو دہل ہی مارا تھا ابو جہل نے بھی سرکار سے کہا ہم متفق تھے آپ نے مختلف کر دیا بیٹے کو باپ سے الگ کر دیا بیوی کو شورجہ الگ کر دیا بھائی سے بھائی کو الگ کر دیا ارے بی نے حق کو خمول کر رہے والے سب خربانیاں دیئے امام آل مخاب نکل رہے ہیں زیہجہ کی تیسری یا کچھ آقوی تاریخ کو مکہ چھوڑ رہے ہیں عبداللہ ابن جعفر تیار آپ کے چچازاد بھائی اور بہن رہی حضرت زینب کے شور ہیں حضرت عون کے والد یہ خط دے کر اپنے بچوں کو روانہ کرتے ہیں حضرت حسین کے پاس کہ آپ خدا کا واسطہ دیتا ہوں دین محمد رسول اللہ کا واسطہ دیتا ہوں آپ کوفے کے طرف پچھ جائیے ارادہ ہی فرما لیے تو ہیستہ چلیئے میں بھی آ رہا ہوں پیچھے حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار تیزی کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں مکہ کے گورنر سے امن نامہ بھی لے لیتے ہیں گورنر کا بھائی بھی ساتھ ہو گیا حضرت حسین کی خدمت میں آ کر واپس مکہ چلنے پر اسرار کرتے ہیں آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں ہوگا آزادی کے ساتھ حرم پارک میں آپ رہیے بیت اللہ کا حج کرتے رہیے تواف کرتے رہیے آپ کو چھویا نہیں جائے گا آپ فرماتے ہیں میرا جانا ضروری ہے کوفے کے حالات میں اس کی کوئی نہیں بات نہیں تھی تو اس وقت آپ نے اپنے چچازاد بھائی اور بہنوئی حضرت عبداللہ انہیں جعفر سے کہا کہ بھائی جان مجھ کو ایک حکم دیا گیا ہے جب ظاہر فرما رہے ہیں آپ مجھ کو ایک حکم دیا گیا ہے اس کو پورا کرنا میں لئے ضروری ہے وہ کیا دیا گیا ہے حکم اس کو بیان میں نہیں کرو اور اس کو پورا کرنا ضروری ہے میں جاتا ہوں تو معلوم ہوا آئندہ جو واقعات ہونے والے ہیں وہ سب آپ پر روشن ہے اور دوسرے معاملے میں یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ خلیل اللہ کو خواب کے ذریعے سے بیٹے کو خربان کرنے کا حکم ہو رہا ہے یہاں لختِ جگر سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور نوجوانہ نے جدت کے سردار کو حکم دیا جا رہا ہے حسین کو کہ بس صرف تمہاری خربانی ہے بلکہ تمہارے بہتر اہلِ بیت کی خربانی ہے اور تمہارا چھے دینے کا شہزادہ بھی ہماری خربانی ہمارے بارگاہ میں پیش کرنے میں اس کا نام بھی شامل ہے لے کے نکل رہے ہیں پہلے حضرتِ مسلم کو آپ نے بھیجا اخیر کے ساتھ جانے کو وہاں حضرتِ امامِ آلِ مخام کا پیاب سنایا گیا اب کیا تھا کوفے والے یاد کر کے رو رہے ہیں سیدنا علی کو وہ مبارک دنوں کو سیدنا علی کی رہبت کی جو عاطفت تھی توازش اور لطف و کرم تھا یاد کر رہے ہیں دھاڑے مار مار کر رہے ہیں اور مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں ہم اپنی جانت خربان کریں اب روز آنا سیکھو آدمی آ رہے ہیں عزتِ مسلم کے ہاتھ پر امامِ آلِ مخام کے لئے بیعت ہو رہی ہے چند دنوں میں اٹھارہ ہزار آتیں بیعت کی ہیں جان کے خربانی دیں گے کوفے کے گورنر نومار ابن بشیر صحابی ہیں حضور کے دمانے میں کم عمر تھے یعنی امامِ آلِ مخام ہی کے عمر کے تھے لیکن ان کے دل میں اہلِ بیعت کی محبت بھی تھی ان کو معلوم ہوا کہ کوفے میں مسلم کے لئے ہاتھ پر امامِ آلِ مخام کے لئے بیعت ہو رہی ہے چونکہ وہ یزید کے ملازم گورنر تھے مسجد میں لوگوں کو جمع کیا اور تخریر کیوں نے اس میں یہ کہا کہ میں شبہ پر کسی کو گرفتار نہیں کروں گا اور حبلہ کرنے میں پیش خدمی نہیں کروں گا لیکن لوگوں اپنے خلیفہ یزید کی مخارفت کرنے سے باز آ جاؤں یہ تخریر سن کر اپنے یزید کا جو حامی تھا کھڑے ہو گیا کہا حالات اتنے خطرناک ہو گئے نومان اور اس کے مخابل میں یہ درب تخریر تمہاری تو نومان نے کہا اللہ کی اطاعت میں مزدل بڑھنا مجھے پسند ہے لیکن نافرمانی میں جریب بڑھنا پسند نہیں ہے امامِ آلِ مخام کا مخابلہ کرنا اللہ کی نافرمانی ہے اس میں جریب بڑھنا مجھے پسند نہیں ہے اس نے خط لکھ دیا یزید کو کوفے کی ضرورت ہے تو کسی خوی آدمی کو بھیجو جو فیصلہ سختی ہے خلبی کے ساتھ کرنے والا ہے نومان یا مزدل ہے یا ان کا طرفدار ہے بھیجا کس کو عبیداللہ ابن زیاد کو زیاد کون تھا جب سرکار ہجرت فرمائے آرام سے بٹھے تھگے آرام سے بٹھے آپ اور جانے والے جا سکتے ہیں دو آدمی ایک آدمی بٹھے بھولو گا نرکار ہجرت فرمائے بجینے کے طرف سو موٹوں کا ہی رہی اعلان کیا تھا ابو جہل سرخ سو موٹ ابو سفیاد بھی نکلا تھا جب نکلا تھا مسلمان ہونے کے بعد نکلے تھے بلو پہلے کا واقعہ تھا نکلا تھا بھول رہا اب سرکار کا تائف کے طرف تائف کے طرف تاخب ہوا رات ماں گزارا اور ایک حسین یونانی لڑکی تھی نوجوان اس کے ساتھ رات گزارا گزارے تو یہ زیاد سا جلو اگر ہوئے ہو صحبت کرنے سے اس لڑڈی کو حمل خرار پایا نو بہنے کے بعد کون پیدا ہوا زیاد اور ایک بیٹا عبود بکرا وہ پیدا ہوئی عجیب شان کی لڑڈی تھی ہوگی زینہ کا حمل ہے یونانی لڑڈی ہے بہلا بیٹا عبود صفیان سے حرام بیٹا زیاد کی شکلیں پیدا کی وہ مکہ میں پروڑ ہی پایا اور فاروخ آدم کی خلافت میں فاروخ آدم نے دیکھا کیا فساد بلاغت ہے اس کی زبان میں کیا چہرے پر ستوت اور شاہنہ عبداز ہے اس کا اور جب بھی گفتدو کرتا ہے تو مدلل کرتا فسیب علیر کوئی عبوتیاں زبان سے ٹپک رہے ہیں مجھے آپ نے اس کو دیکھے کہا کاش کہ یہ صحیح و نصب ہوتا ہوں حرام کا نہیں ہوتا یہ صحیح و نصب ہوتا تو پورے خورشیہ ان کو لاکی سے حکال کے مکی سے باہر کر دیتا ہوں اتنی صلاحیتوں میں مالک ہیں وہ زیاد ہے اب کمال کیا وہ زیاد سیدنا علی کا عشق تھا ہوں سیدنا علی کا عشق تھا ہوں اور سیدنا علی بھی اس کو ایران کا گونر ہوا دیئے اپنے زمانے میں ایران کا گونر زیاد تھا اب سیدنا علی کے بعد حسد خلافت دے دیئے حسد معاویہ کو زیاد بلا بہتو نہیں مانتا بہتو دے دیتا یہ ایران فارس جو ہے معاویہ کو دے دیتا بے خود آزار ہمراہ من جاؤں گا حسد معاویہ بعد ادبیر آتے ہیں بہت ادبیر آتے ہیں تلوار بعد میں استعمال کرتے ہیں حسد معاویہ کے خائل ہوگے تھے حسد معاویہ کے اکنی بڑی حکومت کو سامالنے کے لئے بیس سال گورنر ہے تو حسد عمر خود اچھے کپڑے پہتنا تو اللہ کی نعمت ہے لیکن گورنروں کو حکوم دھاکے موٹے ڈھاٹے پہنو اور آٹا بھی چھامو نہیں بہت چھانکے کھاؤ قریبوں کی زندگی بسر کرو حسد معاویہ حسد معاویہ پیٹنے کے لئے پیچھے دھوڑے حسد معاویہ جو زبان استعمال کیے ہمیں تو ہمیں کیا کر رہے ہیں ہم گفار پر رہنے والے آپ ایمان پر رہنے والے آپ کو دیکھنے والے دل سے دیکھتے ہیں اور وہاں ہم کو دیکھنے والے آنکھوں سے سر کے آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہم پھٹے پر قبرے پر رہے ہیں تو یہ ہماری ذلت رہے گی کہ ہم کو غفظ کی عزت اور غفظ کی بڑائی مقصود تھوڑی ہے ہم کو تو اچھا قبرات پر رہنے سے اسلام کی عزت مقصود ہے تاکہ عیسائی ہماری عزت کریں تو اسلام کی عزت تو زیاد اُتھ کے اببہ کے بیٹا ہے زیاد اُتھ کے اببہ ابو سکران کے بیٹا ہے مگر حراب کا نصب شریعت جائے نہیں ہے اب سیاست ہے ورنہ ایک عزیب جنگ چھڑ جائیں گے اس کو بنانا ہے تو حضرت مغیرہ ابو موسیٰ شریع کو ابو موسیٰ شریع ابو موسیٰ شعباب کی دونوں میں کسی ایک کو زیاد کے پاس بھیجا کیونکہ زیاد پر اُتھ کے حسانات تھے جن کو بھیجے زیاد اُتھ کا استقبال کیا ہو تو وہ جا کر زیاد کو سمجھائے ارے میاں علی کی بات آؤں تھی پھر حسان بھی خلافت دے دیئے ان کو اب کیوں کھا بخا کے مخالفت کریں اور کتنا بھی ہو حقیقت میں تم اُتھ کے بھائی تو ہیں اخر ایک ہی خون ہے تمہارے اندر بھی ہے ماں دیا کے اندر بھی وہ بھی ابھی سفیان کے بیٹے اور تم کو ایران کیا ہے اور علاق ہے تم کو دعا تو اسے حکومت کرو تو سمجھا بجا کر زیاد کو ابھی شام سے آتا ہوں یہ ران سے تم بھی کوفے کو زیاد کو لاؤ اب تک زیاد ابن ابھی کہا جاتا ہے خرابزادے کو جو پکارتے تھے یا ماں کے نام سے پکارتے تھے یا ابن ابھی اپنے باپ کا بیٹا اس کا باپ کون سا کیا مال ہو زیاد ابن ابھی زیاد اپنے باپ کا بیٹا یا باپ کو اس کے ماں کا نام جاننے والے زیاد اتنے سمجھا بولتے تھے اب جو ہی ہر مادیات تو پہلے موجود ہوگے استقبال کے واسطے زیاد آتے ہی میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی وہ نے زیاد تجھو لٹھا لیا سینے سے میرا بھائی ہے میرا بھائی ہے میرا بھائی ہے اب کیا مجھتے زیاد صاحب کا سیدھا پھول گیا اب تک شبندگی تھی ان نے ابھی بولتو اور اس میں فرمان دکھے خبردار آج سے زیاد کو زیاد ان نے ابھی یا زیاد ان نے سمجھا کوئی نہ بولے بلکہ آج سے زیاد کو بھکاتا ہو یا لکھنا ہو تو زیاد ابن ابھی سفیان ابو سفیان سردار کا بیٹا ہے اب کیا پوچھتے زیاد تو پورا لٹھو ہو گیا حضر ہو گیا جو ملے تھے وقت دس روڈ کرنے بھی تک آ رہے ہو شوراں پہشان بھائی ہے اتنی اہمیت تھی اس خطاب کی اس کا دوہ اس سے کیلئے ایک زمانے کے بعد امبال مومنین حضرت عائشہ صدیخہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خطر زیاد کو آیا تخوا پریزگاری اختیار کرو بلکہ تو اس میں امبال مومنین نے خلیب اے وقت کے احکامات کی تعمل کرتے ہوئے تو زیاد کو زیاد ابن ابھی سفیان لکھا تو اب حد کا مضمون کیا تھا اس سے سو تعلق نہیں اوپر ہیڈنگ جو تھی زیاد ابن ابھی سفیان کون لکھے امبال مومنین اب تو کیا پوچھتے آئیوار مل گیا سرد کوئی بڑا حبیر آتی دیکھ امبال کیا لکھے دیکھ زیاد اپنے ابھی سفیان سردان کا بیٹا ہوں کوئی موضمون بدینے میں حضرت مابیہ کی بہن ابحبیبہ حضرت مابیہ کی بہن ہو تو زیاد بھائی بن گیا تو مدینہ جانے کا خیال ہوا اس کا تو زیاد زیاد کے ایک بھائی تھے ابو بکرا عجیب خوداکی شاہ نے دیکھو بھائی وہ یونالی لونڈی ہے دو بیٹوں کو جنب دی زیاد بھی بنا تو بڑا فرماروہ بنا دنیا کا ابو بکرا جو تھے انتہائی عالم فازل انتہائی ذاہر آدھے آدھے سارے کے دنیا تھے الک کا سمندر کوئی بات بولنا ہے تو انہوں زیاد درابڑا تھا جو رات حصیحت کرنا ہے تو زیاد پہ نہیں بولتے تھے متیجہوں سے بولتے تھے زیاد ستہ بول کر زور سے بولتے تو زیاد کا ارادہ کیا ہوا مدینے تک ہوا جارے کا ہوا وہاں حضرت امی حبیبہ ہے تو ابو بکرا آئے تیچہ تیچہ جاؤں مدینوں کے بار بیٹھے دور سے بولتے ہیں ابو سپیہ آکر دیام خانے میں بیٹھا ہوا ہے زیاد دیام خانے میں بیٹھا ہوا ہے ارے کیا ہے بیاناں تمہارے بابا مدینے تک ہوا جانے والے سناوں اگر وہاں امی حبیبہ ہے اگر زیاد کے سانے بے پردہ ہو گئے تو سرکار کی توہین ہوگی ہرام کا بیٹھا ہے جوڑ سے بول رہے ہیں اور نہیں دکھلے انہوں تو بیٹھا تمہارے باپ کی توہین ہو ہاں تو انہوں سے پکارا آئے نہیں جاتا بھائی نہیں جاتا پکارا نہیں جاتا بھائی تو مجھے تو دید کی دید کی سمت ہے ان کی سمت کیا ہے ایسے رشتے کو بے پردہ ایسے بھائی کے سانے بے پردہ شراب بھائی نہیں ہو نہیں دکھلے اس کا سارا طبقہ ایسے بھائی نہیں آئی لہذا اس کو بھائی مانتی نہیں ہے محفل باتی کہا کہ بھائی بنی جاتا ہوں تو وہ ہے زیاد اس کے نو بیٹے تھے نو بیٹے سب خابل سب فسیب علی خطیب شاید نظمیں جہاں بانی میں ایک سے بھائی گھرے